نمسکر دوستو آج ہے اٹھائیس اکٹوبر اور دن ہے بریس پتی وائر اور حاضروں میں آپ کے سامنے آج کی ٹاپ فائیو بریکنگ نیوز لے کر تو دوستو مسالہ نیوز کے ساتھ بنے رہی ہے انٹریک تاکہ آج کی ٹاپ فائیو بریکنگ نیوز جسے آپ روبر ہو سکے نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کے اپنی چینل مسالہ نیوز میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ آئیشہ دوستو سب سے پہلے بات کریں گے مہنگائی کی مار پر کیونکہ دن پرتی دن جس طریقے سے مہنگائی بڑھتی جا رہا ہی ہے جس پر لگتا رہے ہیں میڈل کلاس فیملی والوں کی کمیٹ ٹوٹ چکی ہے وہیں آپ کو بتا دی کہ اب میڈل کلاس فیملی والوں کی مصیبت کو کم کرنے کے لیے بھارت کی پانچ بڑی کمپنیوں نے یہ بگڑا اٹھایا ہے کہ اب میڈل کلاس فیملی میمبرز کو زیادہ سے زیادہ نوکریہ دی جائیں گی اور جن لوگوں کا کرونا کال میں نوکری چھوٹ چکا ہے اب دو ہزار بائیس کے سٹارٹنگ سے ہی انہیں جوب دینی شروع کر دی جائے گی ایک سروے کی آسوائے گا دو ہزار بائیس کے جنوری سے ہی جس میں جو لوگ بے روزگار ہیں ان کی آئیڈی پروف لیا جائے گا اور جس میں بھائیت کی پانچ بڑی پرائیوٹ کمپنیاں جن کو لگے گا کہ جو اپنے پوسٹ کے انسار لوگوں کو ہائر کرے گی اور انہیں خود اپروچ کرے گی نوکری کے لیے جی ہاں دوستو یہ بہت بڑی خبر آ رہی ہے دو ہزار بائیس میں فائنلی مرل کلاس فاملی میں جو لوگ بھی بے روزگار بیٹھے ہیں کرونا کال کی وجہ سے جن کی جوب سیلی گئی تھی اب ان کے لیے بریکنگ نیوز ہے بہت ہی جلد اب آپ کو نوکری مل جائے گی اور آپ روز مرہ ہونے والے دکتوں سے بچ سکیں گے دوستو وہیں آپ کو بتا دیں کہ مہنگائی کی مار کی وجہ سے ایک بیٹھے سے جنتہ سڑک پر آ چکی ہے ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسان آل دولن وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے وہیں دوسری طرف کسانوں کو سپورٹ کرنے کے لیے میڈل کلاس فاملی میمبرز نے ہیں وہ باہر آ چکے ہیں کیونکہ جس طریقے سے کھانے کا تیل کے دامے میں بڑھوتری ہو رہی ہے جس طریقے سے آل پی جی گیس اور ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ اب پیاج کے داموں میں بھی بڑھوتری ہو سکتی ہے ٹاماتر کے داموں میں بڑھوتری ہو سکتی ہے ہر سال ہے ٹھنڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیاج اور ٹاماتر کا دام بڑھ جاتا ہے تین سے چار سالوں کے اندر اور جس کو لے کر ابھی سے ہی لگتار میڈل کلاس فاملی کے جو گرہنیاں ہیں ان کی رینشن بڑھ چکی ہے اور جس کی وجہ سے وہ سڑکوں پر اتر آئی ہیں دوستو کچن میں استعمال ہونے والا لگ بگ ہر چیز اب مہنگا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے مہلاؤں کا جو بچت کھاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہل چکا ہے جس کی وجہ سے مہلائیں اس مہنگائے کی مار کو برداست نہیں کر پا رہی ہیں اور کئی بار وہ سڑک پر آ چکی ہیں بتا جا رہا ہے کہ آج لخناؤں میں مہلائیں مہنگائی کی مار کو کم کرنے کے لیے سڑکوں پر اتر سکتی ہیں ایسی انفرمیشن نکل کر سامنے آ رہی ہے دوستو پیٹرول کے دام میں ایک بڑھتری ہونے کے بعد لگتار لوگوں نے اپنا سر پکڑ لیا ہے اور ایک بڑھتر سے دیکھا جا رہا ہے کہ اگر پیٹرول کے دام بڑھیں تو کہیں نہ کہیں میڈل کلاس فاملی کے جو جوان ہوتے ہیں جو یوہ ہوتے ہیں جن کو اپنے خود کی گاڑی کا شوق ہوتا ہے ان کا جو شوق ہے وہ دھرہ کا دھرہ رہے جائے گا کیونکہ اب کہا جا رہا ہے کہ صرف دیر سالوں میں پیٹرول کا دام جو ہے وہ دگنا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے لگتار میڈل کلاس فاملی کے لوگ اپنی جیب دھیلی نہیں کر پا رہے ہیں اور جس کو لے کر لگتار ہے اس کا ورود بھی کیا جا رہا ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ نریندر موڈی نے ایک اور بڑا اعلان کر دیا ہے بھارت کے گریب بچوں کے لیے بتا دیں کہ بہت ہی جلد ایک سروے کیا جائے گا جن لوگوں کی بھی آئے مہینے کی دس ہزار روپے سے کم ہے ان کے بچوں کو باروی تک کی سکشہ فری دی جائے گی کسی بھی طریقے کا شلک نہیں لیا جائے گا کتابیں اور ساتھ ہی ڈریس اور باقی ساری انہیں خرچوں سرکار اٹھائے گی یہ نریندر موڈی کی طرف سے ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے آپ کو بتانے کی اعلان چناؤ کے ہیٹ میں آ سکتا ہے کیونکہ دوہززار بائیس میں ایک بیفر سے چناؤ ہونے والے ہیں اور کہیں نہ کہیں اسے چناؤ کی تیاری ابھی سے ہی نریندر موڈی کرنے میں جھوٹ چکے ہیں تو دوستو یہ رہی آج کے پانچے ٹاپ بریکنگ نیوز کیسے لگے آپ کو کومنٹ سیکشن کے ذریعے اپنی رائے ہمارے سا شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ ایک بھارتی ناگرک ہیں تو آپ بھارت کے کونسی چیز سے اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے کومنٹ سیکشن کے ذریعے اپنی رائے ہمارے سا شیئر ضرور کیجئے گا ڈیلی اپ ڈیٹس کے لیے مسالہ نیوز سے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تھانکیو